بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر ذا تلاها والنہار ذا جلاها واللیل ذا یغشاها قسم ہے سرج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوب کی اور چاند کی جب وہ سرج کے پیچھے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ سرج کا جلوہ دکھا دے اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے والسمائی وما بناہا والارض وما تحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سوارا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لئے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لئے پرہیزگاری کی ہے قد افلح من سکاہا وقد خواب من دساہا کذبت سمود بطغواہا اذن بعث اشقاہا فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھڑا ہوا فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاہا فکذبوا فاقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا وَلَا يَا خَافُوا قُبَا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برباد کر اور اللہ کو اس کے کسی پرے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے